جیسے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے بھئی یقیناً ہوتا ہے اس کے در شک نہیں ہے کسی کو بھی شک نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کی برکات کا نزول ہوتا ہے آپ سمجھیں گے کہ وہ کیسے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ امریکہ کی ایک خاتون تھی نام میرے تو وہ خاتون امریکہ کی رینے والی یہ تقریباً آج سے بارہ چاردہ سال پہلی کی بات ہے شاید شاید یا میں کم بتا رہا ہوں یا تھوڑا سا زیادہ بتا رہا ہوں تو وہ سبحان اللہ امریکہ سے نکلی اور وہ کیا ہوں نکلی وہ اس لیے نکلی کہ وہ سہر و سیاحت کرنے کے لیے سہر و سیاحت کرنے کے لیے نکلی اور راستے کے اندر کئی ملکوں کو اس نے سیاحت کرتے 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 ایک جگہ ایک ملک اس سے گزر رہی تھی اس ملک کا نام تھا یونان کیا ملک کا نام تھا یونان اس کا نام تھا یہ خباروں کے اندر بھی بڑا آیا ہے جریدوں کے اندر بڑا آیا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کرنے والوں نے انتہا کر دی تھی کہ وہ جنان کے علاقے سے گزر رہی تھی ایک راز دیکھیں اندر درخت کے قریب سے وہ گزری نہ تو اس کو بڑا سکون ملا بڑا سکون ملا اس کو اور وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اس کو بڑا ہی سکون ملا پھر اس درخت کے نیچے سے پھر اٹھی وہ علم کشف کی بھی بڑی ماسٹر اور پاہر تھی علم کشف کے علوم کشف کہ وہ جانتی تھی اور وہ علم کوئی بھی علم ہے وہ عیسائی بھی جانتے ہیں یہودی بھی جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں اندو بھی جانتے ہیں علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے علم کشف کی وہ بڑی ماہر تھی اور اس نے خیال کیا ساری زندگی اتنا سکون مجھے ملا جتنا سکون اس درخت کے نیچے سے گزرنے پہ مجھے ملا ہے یہ وجہ کیا ہے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ ضرور کہیں گے اس لیے میرے لیے نہیں کہنا آپ نے آپ نے لیے سبحان اللہ کہنا یہ جو غلامہ مولوی ناد خان حافظ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے لیے بھی ہوتا ہے آپ نے لیے یہ ہوتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ واقعی تو جاگ رہے ہو اور کچھ لوگوں کو یہ خبر ہوتی کہ آپ سو گئے ہیں تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ناد خان مولانا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ یقین ہے یہ جاگ رہے ہیں جاگ کے سو گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناد خانوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں آپ کے دھیان توجہ کسی اور طرف ہے اس لیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی کا یہ خیال ہے کہ شاید بیزار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کے دل کو تھوڑا سا نا ٹیک مل جاتی ہے سہارا مل جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جاگ رہی ہیں یہ سننے کے لیے بیٹھ رہی ہیں اس حوال ہے اور فائدہ آپ کا آپ کو خبر بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ سے آپ کو فائدہ کتنا کرتے ہیں علامہ نے آپ کو بتایا ہے مجھے بتانے کی ضبط نہیں ہے حضراتِ گرامی میرا کہنے کا مقصد وہ خاتون جب اس کے اوہ بیٹا اوہ بیٹا اے بچوں بچوں کے درمیان ایک ایک آدمی بیٹھ جائیں ایک ایک آدمی بیٹھ جائیں درمیان میں ایک ایک آدمی بیٹھ جائیں یہ بچوں کے درمیان بچوں کے درمیان ایک ایک آدمی بیٹھ جائیں ان بچوں کو اکیلہ اکیلہ انہوں کو کہنا بھی کوچھ نہیں ہے یہ بچے بڑے اچھی ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب کے انڈ پہ جاتی ہیں یہ ماشاءاللہ یہ آج بیٹھیں گے تو انہوں کو پتا چلے گا مگر ان کے درمیان ایک ایک آدم ان کو اکیلہ اکیلہ بٹھانا ہے جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ بھی پناہ مانگتا ہے جی میں حضرت کہہ رہا تھا کہ وہ خاتون وہ درخت کے نیچے سکون ملا بڑا سکون ملا تو وہ علمِ کشف کی وہ بڑی باہر تھی اس نے اس سے اچھا درخت اس کے نیچے گئی پھر وہ وہاں پہ بیٹھی پھر اس درخت کے نیچے آئی پھر اس کے نیچے بیٹھی پھر وہاں جاتی ہے یہاں آتی ہے کبھی کسی اور درخت کے نیچے مگر جو اس درخت کے نیچے جب وہ جاتی ہے نا تو اس کو خاص قسم کی خاص قسم کی اس کو خوشی اور خاص قسم کا سکون اس کو ملتا ہے تین مہینے وہاں پہ ٹھہری ہو کتابوں میں لکھا ہے اخباروں میں لکھا تھا ہے کہ تین مہینے ٹھہری تین مہینے اس حوالے سے وہ جاجتی پرتالتی رہی وہ اپنے کشف سے جانتی رہی کہ یہاں سکون کیوں ملتا ہے مجھے اس ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں میں پھیری ہوں بڑے بڑے خوبصورت درختوں کی نیچے بیٹھی ہوں مگر وہ سکون نہیں ملا جو اس درخت کے نیچے ملا ہے وجہ کیا ہے آخر کھان تین مہینے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ اصل بات کیا ہے علم بشب سے اس نے جان لیا کہ اصل بات کیا ہے وہ خاتون پھر لکھتی ہے اخباروں کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اور تمام میڈیا کے حوالے سے اس نے سب کو بتایا کہ تین مہینے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہوں کہ کوئی وقت گزرا ہے کوئی ٹائم گزرا ہے کوئی زمانہ گزرا ہے اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا ولی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے کوئی اللہ کا بندہ تیروی بیٹھا ہے رسالت یا سلامہ حضرت یا علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی 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 حضرات کرامی میں اس حوالے سے ارض کر رہا تھا کہ وہ اس درخت کی نیچے جب وہ بیٹھی نا تو سکون خاص قسم کا سکون ملا اس کو اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ کوئی زمانہ گزرا ہے کوئی زمانہ گزرا ہے اس درخت کی نیچے کوئی اللہ کا ولی بیٹھ کے گیا ہے تو اس حوالے سے اس اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی وجہ سے اس درخت کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے وہ لکھتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی آج کی بات نہیں ہے وہ نہ جانے کب سے عرصہ گدر گیا وہ درخت وہ درخت نہ تھا وہ درخت ختم ہو گیا ہوگا اس درخت سے جو بیٹھ گرا ہوگا پھر وہ بیٹھ شاید گوگا ہوگا اس کی وجہ سے یا جیسے بھی وہ وہ درخت نہ تھا زمانہ گزر گیا مگر اس درخت والی جگہ کی اوپر اللہ کا ولی بیٹھ کے چاند نمہ چاند دن اللہ 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 اپنے راب اپنے رب کو یاد کرتا رہا تصویر دہلیل کرتا رہا ورد و وظائف کرتا رہا جو اس کے معاملات تھے اس کے بعد وہ اللہ کا ولی چلا گیا کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہے میرے کشف علم کشف کے خوالے سے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہوں اس وقت سے اس درخت کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش جب ہوئی اس وقت نہیں ہوئی جس وقت اللہ کا ولی بیٹھا اس وقت ہوئی اس کے بعد ختم ہوگئی اس نے کہا یہ نہیں ہے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہوں اس وقت جب اللہ کا ولی یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہا اس وقت اللہ کی رحمت کی بارش اس درخت کے اوپر برسنے شروع ہو گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک اس درخت کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش بدستور ہو رہی ہے بدستور ہو رہی